تو دوستو سواگت ہے آپ سب کا میرے یوٹیوب چنل پر یار مون نائٹ کے سارے اپسوڈ اب ہمارے سامنے ہیں مطلب فنالے بھی آج ڈیلیز ہو چکا ہے اور کیا امیزنگ اپسوڈ آیا تھا یار ایک تو ایکشن اتنا لاجواب اور اتنی کمال کی وی ایف ایکس اور ساتھ میں جو اینڈنگ میں ہمیں جیک لاکلی کی جھلک ملی ہے اور ساتھ ہمیں لائلہ کا جو ٹاورٹ کا اوتار دیکھنے کو ملا ہے وہ بھی قضب بیڈ ایس لگا تو بات کریں گے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں مون نائٹ سے جڑے اس اپسوڈ کے بارے میں اور خاص طور سے مون نائٹ کی سیریز کے بارے میں تو نمشکار دوستو میرا نام ہے عشمان اور حاضر ہوں میں آپ کے سامنے لے کر اپنا ڈیر سارا گیان تو بھئی لاس اپسوڈ میں جب گولی لگنے کے بعد مارک سپیکٹر یعنی سیون گرانٹ مر کے ایک الگ سی دنیا میں پہنچ جاتے ہیں جہاں پر ٹواریٹ اسے ملتی ہے ان دونوں کو سامنے ٹواریٹ دیکھتی ہے تو انہیں یہ پتا چلتا ہے کہ وہ بسکلی مرتیو لوگ میں پہنچے ہیں اور اپنی جو یہ ہپو گارڈس ہے یہ بسکلی مرتیو لوگ میں پہنچتی ہے تاکہ یہ انہیں مکتی دلا سکے تو اس وقت یہ لوگ دوارٹ میں ہوتے ہیں یعنی ایجپشن میٹھلوجی کے ساتھ جو مرتیو لوگ ہے اس میں ہوتے ہیں جس کو دوارٹ کہتے ہیں اب چونکہ مارک سپیکٹر اور سٹیون گرینڈ کو اصل دنیا میں لوگ پاگل سمجھتے ہیں تو اس ڈول پرسنالٹی کی وجہ سے ان کو یہ مرتیو لوگ ایک منٹل ہوسٹوٹل جیسا لگتا ہے تو وہ ان دونوں کو آرو کے راستے لے جاتی ہے جہاں کی انتم منزل ہے سکون کا میدان یعنی کی فیلڈ آف ریڈز پر جب انصاف کے ترازو پر ان دونوں کے ہارٹ کو پنگ کی تلنا میں وہ تول نہیں ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ مارک اور سٹیون کی دل میں ایک ادھورا پن ہے یا کہیں ایک کھلش ہے جس کی وجہ سے دونوں کو سکون کے میدان میں نہیں بلکہ ریگستان میں موت کے باشندے انہیں گھزیٹنے کی کوشش کرتے ہیں پر سٹیون مارک کو موت کے باشندوں سے بچاتے ہوئے پتھر کا بن جاتا ہے اور پھر مارک کو سکون کا میدان مل جاتا ہے ساتھ میں میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بچپن میں انجاننے میں ہوئی اپنے بھائی کی موت کی وجہ سے اس کی ماں مارک سپیکٹر یعنی سٹیون گرینڈ سے نفرت کرنے لگتی ہے اسی وجہ سے مارک سپیکٹر سٹیون گرینڈ کے ایڈنٹی اپناتا ہے جو کبھی کبھی دنیا کے سامنے اس کو پرفیکٹ طریقے سے پیش کرتی ہے تاکہ جو امپرفیکشن مارک کے اندر تھی وہ سٹیون گرینڈ پوری کر سکے اور ساتھ میں میں اس اورجن سٹوری کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ کیسے کھونشو نے مرتے ہوئے مارک کو دلاسا دیا اور اپنے باتوں میں اُلجا کرے آشوست کیا کہ اسے جیون دان دے گا پر بدلے میں مارک کو کھونشو کو سمرپت کرنا ہوگا پھر کھونشو کی پاور کی آر میں مارک مون نائٹ بنتا ہے اور دنیا کے برے لوگوں پر کھونشو کا کہہ بڑھ ساتا ہے اور پھر سکھت اپسوڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ارتھر ہیرو کو امیت کی اوشاپتی مارک کی جب سے مل جاتی ہے وہ اسے لے کر گیزہ کے پرامیٹ کیوں نکل جاتا ہے بیچ میں وہ ایک کھونشو کے سولزر کی گروپ کو اپنی شکتی سے ختم کر کے آگے بڑھتا ہے لائلہ اس ہیرو کے کافلے میں چھپی ہوتی ہے اور بھیج بنا کر باہر آتی ہے کہ وہ ہیرو کو مار سکے پر ٹاوریٹ سولزر کی ڈیڈ بارڈی کے دروح لائلہ سے کانٹیکٹ کرتی ہے کہ اگر وہ کھونشو کی اوشاپتی کو توڑ دے گی تو شاید مارک کو واپس لائے جا سکے گا لائلہ ہیرو کے پیچھے پیچھے پیرامیٹ میں چلی جاتی ہے اور موقع پا کر کھونشو کی اوشاپتی توڑ دیتی ہے ادھر ہیرو سارے گوٹس کے نائن اوٹارز کو مار گراتا ہے اور دیوی ایمیٹ کو فری کر دیتا ہے کھونشو بھی وہاں آ جاتا ہے اور کھونشو اور ایمیٹ کے بیچ میں زبردست فائٹ ہوتی ہے ادھر ڈوارٹ میں مارک کی ایڈنٹی سٹیون کی پتھر بینی ایڈنٹی کو ٹھیک کر دیتی ہے اور دونوں ایک دوسرے کو ایکسپٹ کرتے ہیں اوشائر اسمرتی لوگ کا دروازہ اوپن کرتے ہیں تاکہ دونوں کے ایڈنٹی واپس سے مارک کی باڈی میں آ جائے مارک کے واپس جندہ ہونے کا احساس پا کر کھونشو مارک کو واپس سے مون نائن میں بدل دیتا ہے پھر ایڈر ہم کو لائلہ ہیرو کے گنڈوں سے بیستی ہوئی دیکھتی ہے پھر ٹوارٹ اسے کہتی ہے کہ امیٹ کو ہرانا ہے تو یہ کام آفتار کر سکتے ہیں پر گوڈ نہیں پھر لائلہ ٹوارٹ کا آفتار ہونا ایکسپٹ کرتی ہے قسم سے کیا مست گیٹ اپ چینج ہوتا ہے لائلہ کا لائلہ کا یہ گیٹ اپ کومکس کی طلنا میں لیڈی مون نائٹ کی گیٹ اپ کی طلنا میں کافی انٹرسنگ اور بہت ہی انٹیسیبیٹنگ لگ رہا ہے جو کومکس فین کو ڈیفنیٹلی پسند آئے گا ادھر مارک یعنی مون نائٹ اڑتا ہوا گیزہ کے پرائیمنٹ میں آ جاتا ہے جہاں پر ہیرو ہوتا ہے دونوں کی گھماسان فائٹ ہوتی ہے لائلہ بھی اس فائٹ کو جوائن کرتی ہے ساتھی میں سٹیون مسٹر نائٹ کے روپ میں اس فائٹ میں اپنے نئے دعو دکھاتا ہے ایک لڑائی اگر مون نائٹ لڑ رہا ہوتا ہے تو دوسری طرف کھونشور اور امیٹ کے بیچ میں بھی زبردست شدہ چلنا ہوتا ہے ادھر ہیرو ایک پل کے لیے مون نائٹ اور لائلہ پر بھاری پڑھنے لگتا ہے اور پھر اچانک مارک کو بلیک آؤٹ ہوتا ہے اور ہیرو کو بس وہ بس مارتے ہوئے ہی ٹھہر جاتا ہے اسے نہیں پتا چلتا کہ اچانک کیا ہوا لائلہ بھی حیران ہوتی ہے کیونکہ آس پاس کے سارے ہیرو کے چمچے بے ہوش یا آدمیرے پڑھے ہوتے ہیں پھر مون نائٹ اور لائلہ امیٹ گوڈس کو ہیرو کے شریف میں قیاد کر دیتے ہیں کھونشو مارک کو کہتا ہے کہ وہ ہیرو کو مار دے پر مارک نہیں سنتا اور وہ مانا کر دیتا ہے کھونشو مارک سے کہتا ہے کہ وہ گلتی کر رہا ہے پر مارک نہیں سنتا کھونشو کی اور کہتا ہے اگر تمہیں مارنا ہے تو مار دو پر میں نہیں ماروں گا اس لڑائی سے پہلے ہوئی کھونشو اور مارک کی ایک شرط کے نصار کھونشو مارک کو فری کر دیتا ہے اپنے کنٹرول سے اندھر ہم کو منٹل ہاسپٹل کے تھوڑے دکھایا جاتا ہے کہ ہیرو کا کنٹول مارک اور سٹیون کے ایڈنٹی سے ہٹ گیا ہے اور ہیرو بھی گائل ہو گیا ہے اس کانشوز منڈ میں مارک واپس سے سوتا ہے اور پھر جب واپس اٹھتا ہے تو وہی جنجیریں اس کے پیروں کو جکڑی ہوتی ہیں جیسے کی پہلے ہوا کرتا تھا اور پھر پوس کریڈ سین میں ہم کو یہ دکھایا جاتا ہے کہ ہیرو کو ایک ہاسپٹل سے کانشو کو ایک نیا ملازم چھوڑا کر لے جاتا ہے ہیرو کانشو سے کہتا ہے کہ تم ہم کو نہیں مار سکتے اس پر اچانک سے جیک لوکلی کی انٹری ہوتی ہے جو کی مارک اور سٹیون کی تھرڈ آئیڈنٹی ہے ایسا کومکس میں دکھایا گیا ہے پر پھر جیک ہیرو کو گولی مار دیتا ہے اور ہیجی کے ساتھ اپسوڈ ختم ہو جاتا ہے تو شاید جیک لوکلی مارک اور سٹیون کی تھرڈ آئیڈنٹی ہے جو کی ایک کاتل کی ہے اور اس کا پتہ نہ تو مارک کو ہے نہ سٹیون کو کانشو نے ابھی بھی پروہی طریقے سے مارک کو فری نہیں کیا ہے ہو سکتا ہے کہ اپنے مشن کے لیے کانشو نے ایکچولی میں ڈیل جیک لوکلی کے ساتھ کی ہو جسے ابھی تک مارک اور سٹیون انجان ہے اور شاید اسی تھرڈ آئیڈنٹی جیک لوکلی نہیں لائلہ کے پیتا کو مارا ہو جسے مارک سیم باڈی میں رہتے ہوئے بچا نہیں سکا جس کا ذکر ہمیں ٹی وی سیریز میں بیچ میں کئی بار ملا ہے خیر سوال تو ہمارے مند میں بہت ساروں مل رہے ہیں پر اس کا جواب ہمیں سیکنڈ سیزن میں ملے گا جو ابھی کافی دور ہے تو ویٹ کیجئے سیکنڈ سیزن کا اور پھر ویٹ کیجئے میرے نیکس ویڈیو کا تو گائز آپ کو میرا ویڈیو کیسے لگا اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھے گا ساتھی ساتھ اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا بھی مت بھولئے گا اور ایک چھوٹی سی ریکویسٹ اس بیل آئیکن کو دبانے کی تاکہ اس سے مجھے موٹیویشن ملتا رہے آپ سے ایسے ہی اور جڑے رہنے کا اور اچھے اچھے ویڈیوز آپ کے سامنے لانے کا تو گائز پھر ملوں گا آپ سے کسی نیکس ویڈیو میں تل دن خوش رہو مستل رہو اور سوست رہو